اسلام علیکم تو دیکھیں لگ رہا ہے نا مزیدار یہ ریسیپی جو ہے بہت ٹیسٹی ہے اور یہ ایک ایوننگ ریسیپی ہے آپ اسے بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور آپ اسے اسٹور کر کے بھی لفظ سکتے ہیں تو آپ جب چاہے اسے فرائی بھی کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی تیسٹی ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے تو چلیئے اس کرکوری مزیدار ریسیپی کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسیپیز اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کریں گھٹی کے پٹن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ریسیپیز مس نہ کر پائیں یہاں پر ہم نے لیا ہے چار آلو لیا ہے جن کو ہم نے اُبال لیا ہے تو آلو جو ہے ہم اسوں کو پہلے ہم گریر کر لیں گے ساتھ ہی آپ کو ایک ٹپ دیتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے آلو وال کا فریض میں رکھ دیں اس کو تھنڈا ہونے دیں قریب آدھا گھنٹے کے لیے جس سے آلو بائٹ بہت اچھے بنیں گے آلو گریڈ کرنے والا اس میں ڈال دیں گے میڈیم سائز کا پیاز جو ہم نے بڑی چاپ کیا ہوا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون ہرا دنیا 1 ٹیسپون ڈال دیں گے اس میں گرم مسالہ 1 ٹیسپون ڈال دیں گے 1 ٹیسپون ڈال دیں گے اس میں ہم کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹیسپون ڈال دیں گے نمک ٹیسٹ کیا کوڈنگ 2 ٹیبل سپون ڈال دیں گے ہم کون فلور 2 ٹیسپون ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہاتھوں کو ہلکا سا گریز کر لیں گے تھوڑا سا اس میں سے پورچل لیں گے آلو کا اور اس طریقے سے اس کو سلینڈر کی طرح بنائیں گے چھوٹا یہاں سے اس طریقے سے دبائیں گے یہاں پر اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور بیچ میں سے اس کو دو پورشن کر دیں گے اس سے آپ کے ٹائم کی بچت ہوگی اور آپ بہت جلدی سے اس کو بنا لیں گے تو دیکھیں یہاں پر آلو بائٹ بن کر بلکل تیار ہیں تو آپ چلیے اس کو پورٹ کرتے ہیں چار آلو میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کتنی سارے بائٹس بن کر تیار ہیں تو آپ زیادہ بھی بنا کر سٹور کر سکتے ہیں اب یہاں پر لیں گے ہمیں ایک بول اب اس میں ڈالیں گے ہم تین ٹیسپون کون فلور اس کو ہم گھول لیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو ایک گھاڑا گھول تیار کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر اتنی ہم نے اس کی گھاڑی کنسٹینسی آپ دیکھ لیں یہاں پر ہمیں اتنا گھاڑا اس کو رہنا ہے اب اس میں ہمیں ایک آلو بائٹ ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے اس میں پیٹ دیں گے اور یہاں پر بلیٹ کرم ہے اس میں ڈالیں گے اچھی طرح سے اس پر لگائیں گے تو دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے ہم اس کو کوٹ کر کے اور دوسری پلیٹ میں رکھتے جائیں گے تو سبھی آلو بائٹ کو ہم اس طریقے سے کوٹ کر لیں گے یہاں پر ہم نے سبھی آلو بائٹ کو ہم نے کوٹ کر لیا ہے اور اب اس کو ہم رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے فریج کے اندر فریج کے اندر رکھنا ہے فریزر کے اندر نہیں رکھنا ہے تو اسے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ اسے اگر فریزر کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے فریزر کے اندر رکھ دیں دو ہنٹے کے لیے اس طریقے سے اور اس کے بعد جب یہ ٹائٹ ہو جائے تو آپ اس کو جو ہے اے ٹائٹ کنٹینر کے اندر رکھ دیں اور جب آپ کو مند کریں آپ اسے فرائی کر کے کھا سکتے ہیں یا بچوں کے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں تو دس منٹ یہاں پر ہم نے اس کو فریز کے اندر رکھ دیا تھا اب اس کو ہم فرائی کریں گے گیس کے اوپر ہم نے تیل رکھا ہے جو کہ ہم نے میڈیم فلیم پر رکھا ہے تو ہم اسے یہاں پر میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے ایک ایک کر کے آلو بائٹ اس میں ہم ڈالتے رہیں گے ایک ایک کر کے ہم نے یہاں پر کافی سارے آلو بائٹ اس میں ڈال دیا ہے آپ فریز کے اندر اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو بہت ہی اچھے سیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ فریز کے اندر 10 امیٹ کے لیے اس کو ضرور رکھیں اگر آپ ہینڈ ڈو ہینڈ اس کو فرائی کر رہے ہیں تو کچھ دیر بعد انہیں پرڑنا شروع کر دیں گے ہم ہلکا کلر چینج ہونے لگا ہے اچھے طرح سے ان کو الڈ سے پرڑتے ہوئے ہیں ہم ہر طرف سے سیگ لیں گے گولڈ ڈال کلر آنے تب تو دیکھیں ہمارا آلو بائٹ ہمارے اچھے طرح سے سیٹ چکے ہیں اور بہت ہی بڑیا سا ان پر کلر بھی آ چکا ہے اور کتنے کرسپی ہیں بنے ہیں تو ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں ٹیشو کے اوپر تو سنا آپ نے کہ اس کا کتنی کرسپی ہے یہ آلو بائٹ ہمارا کتنا کرسپی بن کر تیار ہوا ہے تو بہت ہی تیسٹی یہ بنے ہیں اور بہت ہی زیادہ کینچی بھی بنے ہیں اور آپ se لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں بچو کو شام کو بھی بنا سکتے ہیں چائے کے ساتھ اور جب آپ کا دل کریں آپ اسٹور بھی کرسکتے ہیں جب آپ کا دل کریں فیز کو فیائی بھی کرسکتے ہیں بہت ہی تیسٹ لگنے والی بہت ہی مزدار ریسپی ہے یہ تو ضرور بھی ٹیارے کریں اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں دیکھیں اندر سے بھی کتنی تیسٹی lig ہے دیکھنے میں تو آپ کوئی ریسی بھی کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اپنے کمنٹس کے ذریعہ ہمیں آپ کے فیڈبیک کا بے ہر اور بے سبری سے انتظار رہتا ہے تو اپنی دعاوں میں ہمیں شاید رکھیں ہم سے اسی طریقے سے جڑا رہے ہیں اللہ حافظ